سٹوڈنٹ چونکہ مجھے سر نے بتایا اور فنگز کی طرف جا رہے ہیں سکول ہے بچے ہوں گے سارے تو میں آج کچھ ایسے پوائنٹس لائیا ہوں اور ایسے پوائنٹس ہیں جو میں آپ لوگ اس سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ امید رکھتا ہوں کہ آپ اگر ان کو اپنی آپ میں اپنے اپلیمنٹ کریں گے تو آپ آگے بل کر ہماس صافی جس سے شاہین بن سکتے ہیں سب سے پہلی بات and which is very important point and that is خوف fear ڈر زیادہ تر لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں جب میں اپنی لیکچر کو ختم کر کے جب question and answer session ہوتا ہے تو اس میں سٹوڈنٹ خواہ مخواہ یہ ایک سوال پوچھتا ہے کہ سر ہم کیسے بولٹ بنیں گے ہم کیسے سٹیج پر آکے لوگوں کے سامنے بات کرنا شروع کریں زیادہ تو سٹوڈنٹ جب سٹیج پر چڑھتے ہیں جب اپنی سپیچ کو جنہوں نے پریپیر کی ہوتی ہے اور جب وہ سپیچ ڈیلیور کرنے لگتے ہیں تو اتنی ساری آڈیوز کو دیکھ کر وہ ڈر جاتے ہیں وہ جتنی بھی چیز انہوں نے پریپیر کی ہوتی ہے وہ سب وہ پھول جاتے ہیں تو وہ مجھ سے اس سوال پوچھتے ہیں کہ اس ڈر کو ہم کیسے ختم کریں تو میں انہیں یہ جواب دیتا ہوں کہ بولنس لانے کے لیے کرجمن لانے کے لیے اور لوگوں کے سامنے بات کرنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے آپ ڈر کو جانو ڈر کیا چیز ہے خوف کیا چیز ہے what is fear یاد رکھیں کہ ڈر نام کی کوئی چیز دنیا میں ہے ہی نہیں یہ ہم لوگ ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنی دماغ کے اندر ڈر کا ایک کونسپ بنایا ہوا ہے ڈر کا ایسا کونسپ کہ ہم لوگوں کے سامنے بات نہیں کر سکتے ہیں ٹیچر جو پڑھاتی ہے پھر کہتے ہیں کہ اس کو کل اب سب لوگوں نے پریپیر کر کے پریزنٹیشن دینی ہے سٹوڈنٹ جب کلاسرون کی ڈائس پر آکے گھڑا ہوتا ہے تو وہ بول نہیں سکتا یہ ہم نے اپنے ذہن کے اندر ڈر کا ایک کونسپ ڈالا ہوا ہے یاد رکھیں ڈر نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ ہماری ہم کہہ سکتے ہیں کہ misunderstanding ہے دوسری بات کہ ڈر آپ کو ہمیشہ دوسرے نمبر پہ رکھتی ہے دوسرے نمبر سے یہ مراد کہ جب آپ کلاسرون میں یا باہر یا یہاں پر جب پینول دے ہوتا ہے یا علامہ اقبال دے قیدیعظم دے جو بھی اس طرح دینوار لوگوں کی سپیچز ہوتی ہیں تو ہم اپنے ذہن میں یہ کہتے ہیں کہ یا پہلے فیضان کو آگے ہونے دو یا فلانے بندے کو آگے ہونے دو وہ جائے گا وہ سپیچ کرے گا تو میں دیکھوں گا وہ کیسے سپیچ کر رہا ہے اور پھر اس کے بعد ایک اور بندے کو بھیج اس کے بعد اور اور پھر جا کے میں سپیچ ڈیلیور کروں گا مطلب جب بھی پریزنٹیشن ڈے ہوتا ہے تو ہم جب نیچے بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں ذہن میں کہ اللہ کہہ رہے پہلے وہ جائے وہ جائے تاکہ میں ان سے وہ کروں کہ یہ سپیچ دے کر لوگ اس کے پیچھے ہستے ہیں لوگ اس کے پیچھے ہستے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں اگر کرتے ہیں تو میں نہیں کروں گا سپیچ اور نہیں کرتے ہیں پھر جا کے میں سپیچ کروں گا تو ہوتا رکھیں ڈر آپ کو ہمیشہ سیکنڈ پریارٹی پہ رکھے گا تیسری بات ڈر کا دوسرا نام انفریارٹی ہے انفریارٹی ایسا سے کم تری کو کہتے ہیں ایسا سے کم تری سے مراد کہ لوگ آپ کو کہتے ہیں آپ تو یہ تیم ہو آپ تو کچھ نہیں کر سکتے لوگ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں آپ کا جو ٹریک ہے اس سے آپ کو ہٹاتے ہیں لیکن آپ نے ان لوگوں کی نہیں سننی جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں آپ نے ان کو سننی ہے ان کو سننا ہے کہ جو آپ کو راستہ بتاتے ہیں اور صحیح راستہ بتاتے ہیں کہ بچے آپ نے اقبال کو پڑھنا ہے پاکستان کی کئلے کام کرنا ہے آپ نے ان لوگوں کو فالو کرنا ہے ہمیشہ ان لوگوں کو کوئی فوکس نہیں دے نا کہ جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں زیادہ تو دوست ایسے ہوتا ہے نا کہ ایک کلاس روم میں ایک سٹوڈنٹ ہوتا ہے میڈم پوچھتی ہے کیا بننا چاہو گے تو سٹوڈنٹ اڑھ کے کہتا ہے میں پائلٹ بننا چاہوں گا میں سائنٹس بننا چاہوں گا میں پروفیسر بننا چاہوں گا تو اس کے جو دوست ہوتا ہے وہ ساتھ میں بیٹھ کر اس کو اشارت کرتے ہی تو اس ہم نشک ہو لے ہیں اس کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں اس کو غلط راستے پر بٹھاتے ہیں غلط راستے پر اس کو اگاہ کرتے ہیں کہ دس انت دس یوکا ہمیشہ یاد ساتھے کہ ہمیشہ اگر آپ لوگ دوسروں کی سنو گے تو آپ پھر ایک فوٹبال بن جاؤ گے فوٹبال سے مراد یہ ہوا یہ بننایا فوٹبال کو لات ماری ادھر پھیک دیا دوسرا بننایا اس فوٹبال کو لات ماری ادھر پھیک دیا تیسرا بننایا اس فوٹبال کو لا تمہارا کدھر پھیک دیا آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہے گا ہمارے زارہ تو سٹوڈنٹ ایسا ہی کرتے ہیں بننا چاہتے ہیں ڈاکٹر فیل ہو جاتے ہیں کہتے ہیں ہر میں نہیں کر سکتا ڈاکٹری کو چھوڑ کے وہ اپنے پیپر جو ہے اپنے سبجک جو ہے بدل کے انجینئرنگ کی طرف آتا ہے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا لوگ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں گے لگے کہ آپ نے ڈی موٹیویٹ بالکل بھی نہیں ہونا آپ نے ان کو سننا ہی نہیں ہے آپ نے اپنے مقصد کے اوپر فوکس کرنا ہے خوف کو ختم کرنے کے لیے یہ مائک لگا دیں یہ مائک لگا دیں یہ لگانا ہے جی آچھا ٹھیک خوف کو ختم کرنے کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے کام کے ساتھ عشق کرو عشق کرنے کا محبت کرنے کا وہ مراد نہیں ہے عشق سے مراد میرا یہ ہے میں آپ لوگوں کو ایک ریل لائف کی ایک سٹوری کرتا ہوں میرے خود ٹیچر میرے جو اپنے ٹیچر ہیں وہ جب ڈیڑھ سال کے تھے ون این اہ آف ویر تو وہ ان کے ماں باپ دون افوت ہو گئے وہ یتین بھی ہو گئے اور یسیر بھی ہو گئے تھے پھر انہوں نے کیا کیا انہوں کے ذہن میں خیال آیا کہ میں دوستی کرتا ہوں دوستی آپ جیسے فرنڈز بنانے کا نہیں کتابوں سے دوستی انہوں نے کیا کیا کتابوں سے دوستی کی انہوں نے اشفار احمد صاحب کو پڑھنا شروع کیا واصیف علی واصف صاحب کو پڑھنا شروع کیا پاکستان کی تاریخ کو پڑھنا شروع کیا اور سب سے بڑی بات انہوں نے اقبال رحمت اللہ علیہ کو پڑھنا شروع کیا اقبال رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے پڑھا وہ انسپائر ہوئے وہ پھر اپنے کام کے ساتھ عشق کرنا انہوں نے شروع کیا ان کا مقصد یہ تھا کہ میں کچھ ڈیفرنٹ کروں کچھ نیا کروں انہوں نے پھر ایک 20 ایک یونیورسٹی بنانے کا مقصد چوس کیا مطلب اپنے مقصد تک پہنچنے کے لئے کا اپجیکٹیو تھا وہ یونیورسٹی بنانی تو انہوں نے خود بیٹھ کر 20 کرسیاں بنائی لکڑی سے اور ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر اس 20 کرسیوں کو رکھا اور ایک مارکر اور ایک وائک بورڈ سے انہوں نے شروع کی اور اس کمرے کے باہر انہوں نے بورڈ لگا دیا یونیورسٹی آف سپوکن انگلیش اور کمپیوٹر سائنسز پشاگر لوگ حرانتے ہیں کہ اتنا چھوٹا سا کمرہ ہے اور باہر بورڈ لگا ہے انہوں نے بورڈ لگا دیا تو لوگ حران تھے لوگ اس کو ان کے پیچھ آستے تھے ان کو ڈیموٹیویٹ کر سکتے تھے چخپلزان تو گو رہا یونیورسٹی جو لوگل تو گو رہا لیکن ان کا مقصد ان کا ایبجیکٹیو یہ تھا وہ اپنے مقصد کی اوپر لگے رہے وہ کیا کرتے تھے کہ جب بھی ان کی کلاس ہوتی تھی تو وہ کرکیوں جو کرکیا تھی جو وینڈوز تھی ان کو اوپن رکھتے تھے کھلا رکھتے تھے اس سے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جب بھی وہ لیکچر دیتے تھے تو جو بھی باہر گلے سے بننا گزرتا تھا تو وہ سنتا تھا کہ انگلیش کی کلاسس چل رہی ہے تو اس کے ذہن میں یہ آتا تھا کہ چلو میں بھی انگریزی سیکھتا ہوں تو انہوں نے بیس کورسیوں اور ایک چھوٹے سے کمرے سے شروعات کی اور آج ماشاء اللہ انہوں نے ایسی انوستی بنائے کہ پوری دنیا میں پوری دنیا سے لوگ اس انوستی میں پڑھنے کے لئے آتے ہیں انگلیش سیکھنے کے لئے آتے ہیں تو یہ سٹوری بیان کرنے کا مقصد ہی میں نے یہ تھا کہ آپ لوگ یہ سیکھو کہ اپنے کام سے جب آپ عشق کرتے ہونا تو اتنی سی چیز بھی کو بھی آپ بڑی چیز بنا سکتے ہو جب آپ اپنے کام سے عشق کروگے اپنے مقصد کی اوپر ہی لگوگے یا اپنی زندگی کا ایک گول سالک کروگے ایک مقصد سالک کروگے اور پھر آپ اس ٹیک سے نیت ہوگے رکامتیں بہت آئیں گی جیٹی روڈ تو آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا جس طرح وہ کئی جگہ پر ٹوٹا ہے کئی جگہ پر صحیح ہے کئی جگہ پر پھر ٹوٹا ہے راستہ خراب ہے روڈ بلوک ہے تو اس طرح آپ کی زندگی میں بھی ایسی اتار و چھڑا ہو آئے گا لیکن آپ لوگوں نے پھر بھی اپنے مقصد سے نیتنا جو بھی دی موٹیویٹ کرتا ہے کرنے دو جو بھی آپ کے پیچھے بات کرتا ہے کرنے دو آپ لوگ دو پرسنالیٹیز میں آپ دونوں کو سججست کروں گا کہ آپ لوگ بنو ایک انٹروورڈ اور ایک ایک ایکسٹروورڈ انٹروورڈ وہ پرسنالیٹی ہوتی ہے جو کہ زہرہ تر لوگوں کے ساتھ رہنا پسن نہیں کرتا وہ جیسے ہی اپنی پڑھائی سکول سے آتا ہے تو وہ دھارے کپنے کمرے میں جا کر اپنے آپ کے اوپر کام کرنا شروع کرتا ہے اپنے خودی کے اوپر کام کرنا شروع کرتا ہے ایکسٹر ورڈ وہ پسنیلیٹی ہوتی ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں جن کی سوشل پاور مضبوط ہوتی ہے جو کہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان سے سیکھتے ہیں ڈیفرنڈ انویرمیرز میں جا گئے ڈیفرنڈ سیمیناس کو آٹین کر کے ان سے وہ سیکھتے ہیں آپ لوگ سوشل بھی بنو اور اپنے خودی کے اوپر بھی کام کرو اپنی ذات کے اوپر بھی کام کرو اور زندگی میں مقصد صلیق کرنا بہت جارہ ضروری ہے کیونکہ جس انسان کی زندگی میں مقصد نہیں ہوتا وہ آخر انسان جن بالکل امدسی جس طرح ایک بننا نکلا ہے سفر پر لیکن اس کی منزل کوئی نہیں ہے ایک کافلہ نکلا ہے روان ہوا ہے سفر کے لئے لیکن اس کی منزل کوئی نہیں ہے کہاں پر جانا ہے تو مقصد صلیق کرنا is very important اور میں اپنے کو ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا کیاد رکھیں there are two types of causes in the world دو قسم کے مسکہ سے دوتے ہیں دنیا میں پہلا والا personal cause دوسرا والا national cause personal cause اب کیا ہوتا ہے جو ان کا زیرتہ سٹوڈنٹ آنچہ کمی ہمارا ہے جو زیرتہ سٹوڈنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے انجینئر بننا ہے وہ کہتے ہیں میں نے ڈاکٹر بننا ہے وہ کہتے ہیں میں نے سائنٹیز بننا ہے کہتے ہیں میں نے پروفیسر بننا ہے اپنی ذات کیلئے کام کرتے ہیں اور لوگ کے بارے میں ان کا کوئی خیال نہیں ہوتا ملک کے بارے میں ان کا کوئی خیال نہیں ہوتا ہے ملک کے بارے میں وہ بالکل نہیں سوچتے ہیں اور ایک ہوتا ہے national cause کہ بننا مقصد سے لکھ کرتا ہے کیا میں نے ڈاکٹر بننا ہے لیکن ڈاکٹر بن کے میں نے اپنے ملک کی اپنے عوام کی اپنے نیشن کی خدمت کرنی ہے تاکہ میں ایک ہیلڈی پاکستان دیکھ سکھوں انجینئر بننا ہے انجینئر بن کے میں نے اپنے ملک کے لئے انوینشنز دینی ہے ملک کے لوگوں کے لئے زندگی آسان بنانی ہے تاکہ وہ آسانی سے زندگی جی سکے اور نیو انوینشنز ہو وہ کچھ ایجاد کریں so you all have to work for national cause اپنے لئے نہیں اپنے ملک کے لئے کام کرنا ہوگا اگر اپنے ساتھ ہزاروں لوگوں کو اگنائٹ کرنا ہوگا ہزاروں لوگوں کو اگنائٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے بچہ ہوتا ہے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے پکہ والا فیصلہ کرتا ہے کچھے والا نہیں پکہ والا فیصلہ کرتا ہے کہ یار میں نے اس ملک کے لئے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے اس سوسائیٹی کے لئے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ خالی میں نے نہیں بلکہ وہ یہ آپ لوگوں کے بارے میں بھی سوچتا ہے سوسائیٹی میں آپ سب لوگ آتے ہو تو کیا کوشش کرتا ہے کہ میری طرح سٹیجز پہ آکے کھڑا ہوکے آپ سب لوگوں کو موٹیویشن کے بارے میں انسپاریشن کے بارے میں عالم اقبائی کے بارے میں تاکہ آپ سب لوگ انسپار ہو آپ لوگ ریسپانسیبل بنو اپنی منیجمنٹ جانو منیجمنٹ سیکھو اپنی ریسپانسیبلٹیز جانو ایسا پاکستانی ایسا مسلم میرے کیا ریسپانسیبلٹیز بنتے ہیں میری کیا فارج ہیں جن کو میں نے ادا کرنا ہے اللہ نے مجھے پیدا کیا پیدا کیا کس مقصد کے لئے پیدا کیا مجھے دنیا میں تو اللہ نے پیدا کیا لیکن وہ مقصد کیا تھا کہ جس کے لئے میں اس دنیا میں پیدا ہوا ہوں اس مقصد کو تلاش کرو اس مقصد کو تلاش کرنے کے بعد آپ لوگ صرف اپنی کلاسروم کے ٹیچرز تک محدود نہ رہو مقصد تو سلک کر لیا کلاسروم میں بہ گئے سیکھنا شروع کیا لیکن صرف اپنے اسازہ کرام تک محدود نہ رہو اس کے علاوہ بھی ایکسٹر نالج حاصل کرنا سیکھو جس طرح میں نے اپنی اس ٹیچر کی سٹوری بیان کی کہ انہوں نے کتابوں سے دوستی کی آپ لوگ بھی کتابوں سے گوگل سے یوٹیوب سے دوستی کرو کلاسروم کے علاوہ بھی کتابیں پڑھو سیکھو نالج حاصل کرو علامہ اکبان صاحب کو پڑھو شفاگ احمد صاحب کو پڑھو تاریخ میں جتے بھی بڑے بڑے لوگ تھے ان سب کو پڑھو ان سب کی سٹوریز پڑھو اس کو پڑھنے کے بعد آپ کے پاس ایکسٹر نالج جانا شروع ہو جائے گی اور آپ کی نالج کی جو باؤنڈریز ہیں وہ باؤنڈریز کھل جائیں گے اور جب ایک دفعہ باؤنڈریز کھل گئیں نالج کی تو پھر ٹیچر جو بھی ٹیلیور کرے گا وہ ساری چیزیں آپ کی دماغ میں داریک جائیں گی ہمارے نزینا تو سٹوڈنٹس کو ٹیچر کی بات سمجھ نہیں آتی کہ میں نے ٹیچر کیا کہا رہا ہے اس کیا کو ختم کرنے کے لیے سب سے ضروری بات ہے کہ آپ سب لوگیں انگریزی سامان چھیکھو انگلیش لینگویج because it's very important nowadays in 21st century انگریزی سامان چھیکھو گے اس کے بہت ساری فوائدیں پہلا اپنے ٹیچر کی سمجھ آئی گے پھر امتحانی ہال میں آپ نکل نہیں کرو گے پھر ٹیسٹ میں آپ نکل نہیں کرو گے آپ رٹا نہیں مارو گے آپ گھوٹا نہیں مارو گے پھر آپ کو اپنے ٹیچر کی سامان سمجھ آئی گے دوسری بات انگریزی سامان چھیکھو گے تو آپ کو گوگل اور یوٹیوب کی سمجھ آئی گے اور یاد رکھیں گوگل اور یوٹیوب کو بنانے کا مقصد یہ تھا یہ دنیا کے علم کے خزانے ان کا مقصد یہ تھا کہ سب کو نالج سب کو تعلیم اس کی دور سٹپ تک پہنچے آج کل کے جو لوگ سمارٹ ورڈ کرتے ہیں آج کل کے دور میں وہ یہ نہیں سوچتے کہ میں نے اکسفورڈ یونسٹی جا کے وہاں سے میں نے سبق پڑھنا ہے میں نے لندن جا کے سبق پڑھنا ہے وہ یہ نہیں سوچتے وہ دائرک یوٹیوب کھولتے ہیں یوٹیوب کھولے کے بعد اکسفورڈ یونسٹی یا لندن کے یا امریکہ کے سب سے بہترین پروفیسرز کے لیکچر یوٹیوب پہ سنتے ہیں اور وہی سے وہ نالج حاصل کرتے ہیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئے اس کے لئے ضروری بات یہ ہے کہ آپ انگریزی زبان شکھو اور صرف انگریزی زبان بھی نہیں انگریزی زبان کے ساتھ ساتھ دیر ساری زبانیں شکھو چونکہ جمعہ پورس باتا صلید علیہ آج جمعہ مبارک بھی ہے جمعہ پورس باتا صلید علیہ چکلہ مولانا صاحب خطبہ اور کئی دیر کم خلکہی جمعہ دیر کم خلکہی چاہاں پہ خطبہ مانجھ پوئی کیونکہ مولانا صاحب سب سے بیان نہیں مولانا صاحب تو تاریخ بیان کرتا ہے قرآن مجید کے الفاظ بیان کرتا ہے لیکن کیسے کو بھی اس کی سمجھ نہیں آتی کہ مولانا صاحب ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کیوں ہمیں عربی زبان نہیں آتی عربی زبان سکھو تاکہ آپ اپنی اسلامی تاریخ کو پر سکو اور ایزا مزلم آپ اپنی ریسپونسیبیلیٹیز کو جان سکو اچھا اب ریسپونسیبیلیٹیز کی بات آتی ہے چونکہ آپ سب لوگ تو ہاستلز میں رہتے ہو ہاستلائی سٹوڈنس یولار تو آپ سب لوگو کو ریسپونسیبیلیٹی کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے ریسپونسیبل بننا ہے آپ سب لوگو نے ریسپونسیبل منتب اپنے چیزوں کا خیال لکھنا ہے ہمارے زیادہ تو سٹوڈنس جس کل چوٹی شی کمری تسنگلان شی اس کی ٹائی امریکہ میں پڑی رہتی ہے اس کا بیگ یورپ میں ہوتا ہے اس کے شوز پاکستان میں ہوتے ہیں اور اس کے جو یونی فارم ہے وہ کئی سودھی عرب میں ہوتا ہے کئی جاپان میں گوم رہے ہوتے ہیں کئی ٹوکیوں میں ہوتے ہیں ایسا نہیں کرنا ریسپونسیبل بننا ہے مطلب اپنی کمرے میں جا کر اپنی ٹائی کو اپنی یونی فارم کو ایک جگہ پہ لٹکا دیا تاکہ پھر صبح اٹھو صبح جب اٹھو تو اپنے ٹائی کے پیچھے نابا گو اپنے بیٹ کے پیچھے نابا گو ایک کو پکڑو دوسرے کو پکڑو اٹھائی دی لی دلی دا زمان کپڑی دی لی دلی دی لی دی زمان بھوٹان دی لی دلی دی اس کی ضرورت پر نہیں آئے گی یہ میرا مائک ہے اس کو میں نے اس ٹیبل پہ چھوڑا میں سو گیا صبح اٹھ گیا تو اسی ٹیبل پہ پڑا رہے گا یہ کئی یہ کئی بھاگ نہیں جائے گا اسی ٹیبل پہ پڑا رہے گا تو میں آسانی سے اس کو اٹھا لیا اور اپنے ساتھ لے گیا اور ریسپونسیبیلیٹی کے ایک اور نشان بھی آپ کو میں دیتا ہوں یہ بیگ آپ دیکھ رہے ہو یہ بیگ میں جہاں بھی جاتا ہوں اس بیگ کو میں اپنے ساتھ گماتا ہوں اس میں بھی میں آپ کو اس بیگ سے بھی اس بیک میں بھی میں آپ کو رسپونسیبلیٹی کی بات بتاتا ہوں اس بیک کو یہ سب کھولو تو اس کے اندر میں پنٹ ہوتے ہیں میرے کارٹ ہوں گیا میرے یہ ہو گئی وہ ہو گئی دوسرا کھولو اس کے اندر پیپرز ہوں گئے چھوٹی سی نوٹ بک ہوں گئی پن ہوں گیا ضرورت کا سامان ہو گیا پیچھے والا زب کھولو تو اس کے اندر میڈیسنز ہوتی ہے میڈیسنز پیناڈال ہوں گیا پیر کے در بیروفین ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس کے اندر یہ پڑی ہوتی ہیں تو یہ بھی ایک رسپونسیبل کا سائن ہے اب سب لوگ اسی طرح چھوٹا سا بیگ اپنے لے لو اور اس چھوٹے سا بیگ کو پورا دن اپنے ساتھ لٹکایا کرو اپنے ساتھ لے جایا کرو اور اس میں آپ کا ضروری سامان اپنا ضروری سامان اس کے اندر ڈالو آپ کی گھڑی آپ کا موبائل فون آپ کا یہ جو بھی ضروری سامان اس کے اندر ڈالو اس کے اندر ڈالو گے تو جب بھی پین کی ضرورت آئی گی زپ کھولو پین نکالو کاپی کی ضرورت آئی گی زپ کھولو کوپی نکالو میڈیسن پسر مانے در چھو کلاو کا پینڈ ڈالاوالا گلاس آوالا وہ اس کا ٹھیک پیر پہ درگ ہو گیا بروفین کھولو تو this is a very important thing یہ آپ سب لوگ اپنے پاس غریب لو اور آپ سب لوگ سنس آف رسپانسیبل بننا ہے تو اس میں اپنا سامان ڈالو اور اس کو اپنے ساتھ گمائیا کرو اگر اس ٹیسٹ میں آپ پاس ہو گئے تو آپ سب لوگ رسپانسیبل بن جاؤ گئے تو یاد رکھیں آپ سب لوگ ہوسٹلائز سٹوڈنٹ ہو تو رسپانسیبل بننا بہت زیادہ ضروری ہوگا اپنی رسپانسیبلیٹیز کو جانے کلاس روم میں ٹیچرز کی بہت زیادہ کمپلینٹس ہوتی ہے یادہ سٹوڈنٹ رانے کے دادہ سکئی داغ سکئی آپ سب لوگوں نے ایسا نہیں کرنا ہے کلاس روم میں خاموشی سے اپنے ٹیچر کو سنو وہ جو کہتے ہیں اس پر سمجھنے کی کوشش کرو بگوز ٹیچر کبھی کبھی آپ کے اکیڈامکس کے علاوہ ایسی چیز بھی آپ کو سکھاتے ہیں کہ جو آپ کی زندگی میں ایک عظیم انسان بنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ لوگ ذہن میں یہ بات سوچو کہ آپ سب لوگ ایسی زندگی جی رہے ہو ایسی زندگی گزار رہے ہو کہ جس سے آپ اور لوگوں کو بھی سکھا سکتے ہو ایسا سب کچھ سیکھ رہے ہو کہ جو آپ آگے جا کر لو اور لوگوں کو بھی سکھا سکتے ہو ایسی زندگی جی سکتے ہو جی رہے ہو کہ جس سے لوگ انسپائر ہو کر وہ بھی عظیم انسان بنے بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس بات کو سوچتے ہیں لیکن تاریخ میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ دیکھیں وہ سب اس بال کا خیال لگتے تھے اللہ میں اقبال لہ مطلع لے کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں انہوں نے ایسی زندگی جی کہ جو بھی ان کی زندگی کو سیکھتا ہے یا پلتا ہے یا سمجھتا ہے وہ پھر ایک عظیم انسان بنتا ہے وہ انسپائر ہوتا ہے اور میں اپنے کو کوئی یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اللہ میں اقبال لہ مطلع لے کو سرور پڑھو ان کی کچھ اچھار ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر صرف ان کے اوپر بھی آپ اگر فوکس کرو ان کو بھی فالو کرو ان اشہار کو تو یہ آپ کو عظیم انسان بنانے میں مدد کری گے اقبال لہ مطلع لے صرف آپ کی مقصد کو سلک کرنے میں آپ کی مدد نہیں کرتے اس مقصد تک پہنچنے کے لئے وہ آپ کی مدد کرتے ہیں مطلب ستاسو مقصد دائچ دا ونالا ونی دا پاس اسی اپروتے ہیں سنگا بزان لسول اور اب یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ داریکٹ چلانگ مارو آپ پیل تک پہنچ گئے اور ایپل کھاٹ کے آپ نہیں چاہئے ایسا تو نہیں ہو سکتا کیا ہوگا کہ آپ نے سٹیپ پوائز چلنا ہوگا پہلی سیڈی پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتی پھر پانچ فی اور پھر جب ان سٹیپس کو آپ فالو کرو گے چاڑو گے تب جا کے آپ ایپل کے پاس پہنچوں گے ایپل کو کھاٹا کھا لیا اور اگر آپ چھوٹ کر طریقے سے آتے ہو اور جب مارتے ہو تو اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے چونکہ وہ سکل آپ حاصل ہی نہیں کر پاتے ہار نہیں ماننا آپ لوگوں نے کوشش کرتے رہنی ہے آپ لوگ کوشش کرو گے تو ہی جا کے آپ لوگوں کچھ حاصل کر سکو گے اپنی زندگی میں آپ دنیا کی جتنے بھی بڑے بڑے لوگ دیکھیں گیم چینجرز میں آپ کو کہتا ہوں کہ جتنے بھی گیم چینجرز دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ تو کیا ہے اپنی زندگی میں کچھ بڑا کیا ہے وہ سارے یتیم تھے میں یہ کہہ سکتا ہوں چونکہ آپ بڑے بڑے لوگوں سے مراد ہمارے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ یتیم بھی تھے پھر چھ سات سال کی عمر میں وہ یسیر بھی ہو گئے لیکن وہ اپنے مقصد کے پیچھے اپنے مقصد سے نہیں ہٹے کورفار نے ان کو ڈی موٹیویٹ بھی کیا ان کے پیچھے ہسی بھی ان کے اوپر حملہ بھی کیا لیکن انہوں نے ہار نہیں مانے وہ اپنے محنت کرتے رہے اپنے مقصد کے اوپر جاتے رہے تو جب آپ ان کو فالو کریں گے سیرت النبی کو پڑھو گے جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو فالو کرو گے سو ہیز آر سو گریٹ انسپاریشن ان کی زندگی کی ایک لفظ بھی سیرت النبی کی ایک جملہ بھی ایک لفظ کو بھی فالو کرو تو آپ زیدنگی میں ایک عظیم انسان بن سکتے ہیں ان کے اشار علام اقبال نے بتولہ لے کہتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ بطلب آپ میں سے بیٹا ہوا ہر فرد اپنی زندگی میں بڑا مقام حاصل کر سکتا ہے لیکن اس بڑا مقام کو حاصل کرنے کے لئے ضروری بات یہ ہے کہ نگاہ بلن سخند اللواز جاپرسو یہی ہے رخت سفر میرے کاربا کے لئے کہ آپ بگ ڈویمنگ کرو بگ ڈویمنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بڑا خواب دیکھتے تھے علام اقبال میں تو لے لے ہوتی طرح بڑا خواب دیکھتے تھے کہ مسلمانوں کے لئے نیا مل بنانے کتنا بڑا خواب ہے ملک بنانا ایک ملک کو سیپرٹ کرنا اس کو کاٹنا کتنا بڑا خواب تھا تو بگ ڈویمنگ ضرور کیا کریں چونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا بڑا خواب اتنا بڑا اتنی بڑی اچیفمنٹ تو جتنا بڑا خواب آپ سب لوگ دیکھو گے تو اتنی بڑی اچیفمنٹ آپ سب لوگ کرو گے بگ ڈویمنگ کرو سخند اللہ واز میں یہاں پر جو سٹاف ممبرز ہیں جو منجمنٹ جو کرتے ہیں اورگنائزر سے ان کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ حل کا ہی آرہا بنائیں چونکہ حل کا ہی آرہا بنائیں گے اور جب بھی سٹوڈنٹس آپس میں کھٹا ہوں گے اور اس کے ساتھ میں ایک بزرگ بیٹھے گا اور یہ جب اس بزرگ کی زندگی کی ایکسپیرینسز کے بارے میں پوچھے گا کہ کب آپ کی زندگی میں ایسا ہوا کہ آپ نیچے چلے گئے بہت زیادہ خفا ہوئے لیکن آپ نے ہار نہیں مانی پھر کیسے اٹھے آگے کیسے آئے تو جب بھی سٹوڈنٹس ہل کا ہی آرہا میں جب وہ سب سیکھیں گے مطلب ایک بزرگ سے سیکھیں گے سب لوگ ایک کٹا ہو کر تو ان کو بڑا فائدہ ہوگا زندگی کے ایکسپیرینسز کے بارے میں وہ بہت کچھ سیکھیں گے جا پر سوز کہ جو اپنے مقصد کے لئے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحابہ کرام جو تھے وہ اتنا تیار تھے کہ جب بھی کوئی غزوہ یا جب بھی کوئی جنگ ہوتی تھی تو وہ لوگ اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار تھے ایک دفعہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار جب حملہ کرنے کے لئے تیار ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب اصحابہ کرام سے کہا کہ جاؤ جو بھی ہے لے او اپنے پاس جو بھی سامان ہے جنگ کا لے او تو ان میں سے ایسی عورتیں بھی تھی کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا اپنا صرف ایک بچہ تھا تو بچہ آکے اس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ تو چھوٹا بچہ ہے یہ کیا جنگ میں ہماری مدد کرے گا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کے اوپر جب بھی تیر کی بارش ہو تو اس بچے کو آگے کیجئے گا یہ مر جائے گا بے شک یہ شید ہو جائے گا لیکن آپ کو کو کوئی چھوٹ نہیں ہوگی دعا درکھیں جاپر سوز بننا ہے فرنٹ لائن میں کھڑا ہونے ہمیشہ کبھی بھی ڈرنا نہیں ہے یہی ہے رخت سفر میرے کاروان کے لئے جب ہم انتین چیزوں کو فالو کرے گئے تو آپ ایک لیڈر بننے کے ٹریک پر آپ لوگ آ جاؤ گئے اور اس کے بعد سبق پر پھر صداقت کا شجاعت کا عدالت کا لیا جائے گا کام تجھ سے پھر دنیا کی امانت کا آپ لوگ جب صداقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صادق و رمین بنو گے کہ کفار بھی یہ بات کہنے پر مجبور ہو جاتے تھے مطلب لوگ پوچھتے تھے کہ میں اپنی امانت کس کے ساتھ رکھوں تو جو لوگ ان کے خلاف تھے وہ بھی کہتے تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی امانت رکھو اتنے صادق و رمین تھے وہ شجاعت کا بہاتر بننا ہے دلیر بننا ہے عدالت کا حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کی طرح انصاف پیدا کرنے اپنے آپ میں کہ جب ایک وقت کے باچہ سے ایک بڑی عورت یہ سوال پوچھتی ہے کہ ہماری جسموں پر ایک چادر ہے آپ کی جسم پر دو چادر کہاں سے آئی تو اپنے اندر ایک انصاف پیدا کرو حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کی طرح جسٹس قدا کرو یہی ہے رخت سفر میرے کاروا کے لئے پھر آپ آگے جا کرے کسی میں انسان پر سکتے ہو